ہے ہند میں یاسر آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل یاسر کھان آپ کا کسان میں تو آج یہ دوستو آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے لالا رام جی دوپیرک کھانے میں کیا بنا رہے ہیں آج لالا رام بھائی کیا بنا رہے ہو آج کھانے میں چاول بنا رہے ہیں چاول دکھاؤ جو رہا کھول کے کھول کے دکھاؤ جو رہا چاول تیار ہو چکے ہیں لگ بھائی بس تیار ہونے ہی والے ہیں لگ بھائی اور ادھر کیا کیا ہے جو آلو ہیں کٹک بھی رکھے ہیں سویا بھی ان کی بڑی کٹی رکھی ہے اس میں کیا ہے اچھا اس میں سرپ سائمپو ہے اچھا یہ کیا ہے یہ پیاز ہے چھوکے کے لیے چھوکنے کے لیے باقی ادھر مسالے لگ ہو گئے ہیں تو یہ جو ہے لالا رام جی آج ہمارے بنا گے سویا بین کی بڑی آلو چابلوں سے کھائی جانگی چابلوں سے کھائے گا دوپیر کا اپنا مزہ لگی ہے کھانوالے بھی ابھی بیٹھ ہو گئے ہیں کچھ لوگ چولے میں چولے میں آگ جل لگی ہے اور اپنے اتقاقی تیزی پہ ہے چابل لگ بگ پک کے تیار ہو چکے ہیں لالا رام جی ہمارے لگ ہو گئے ہیں بہت اچھا کھانا بناتے ہیں جی مگر دو دن سے ہمیں چکھا نہیں رہے ہیں دوچ کہتا ہے کہ آج چکھانگے آج چکھانگے کوئی بات نہیں کبھی تو چکھانگ گئی ہم بھی لگ ہو گئے ہیں جی مالک صاحب آ رہے ہیں جی پہلے بائک سے چلتے تھے جب سے پٹرول مہنگا ہوا ہے جب سے یہ سائیکل سے چلنے لگے ہیں مالک صاحب اپنے کھیت پہ آئے ہیں اور کھانے کی چکر میں بھی ہیں کہ یہاں کھانا بن رہا ہے وہ کھانگے بڑی گول ہوتی ہیں مگر لالا رام جی نے کٹ لیا ہے بیچ میں سے آدھا آدھا تاکہ ان میں شوربہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے رسہ بیٹھ جائے اچھی طرح سے ملام ہو جانگی کھانے میں اور اچھا مزہ دیں گی آلو بہت چھوٹے چھوٹے کاٹ ہوئے ہیں بہت اچھے طریقے سے کٹ ہوئے ہیں بڑی بہت اچھی طریقے سے کٹ ہوئی ہیں پیاز بہت بڑی طریقے سے کٹ ہوئی ہے اب یہ اس میں باقی کام شروع ہونے والا ہے چاول لگ بک تیار ہو چکے ہیں آہ بس ہوئی چکے ہیں بھوڑی دیر رول لگ رہی ہے اب یہ پک کے لگ بک تیار ہو گئے ہیں وہ سی جنگے اب یہ آئیں چاول تیار ہو گئے جو چاول تیار ہو گئے جو اب جو اتارے جا رہے ہیں اب سویاوین کی تیار ہوگی بنانے کی سویاوین اور آلو ملا کے رکھتی گئے ہیں دیکھو سامنے ڈھکنے پر یہ سویاوین اور آلو کیلئے سویاوین اور آلو کیلئے بھوڑا رکھتی گئے آگے میں تیل گرم ہو رہا ہے ابھی اس میں گرم ہو لگا ادھر مسالے نکل رہے ہیں کیے کیے ملا رہے ہیں ڈال لے ہو مسالے میں لالا رام جی دھنیا ہے لال مرچ ہے کالی مرچ ہے دھنیا ہے لال مرچ ہے یہ سب مسالے ملا جا رہا ہے زیرے کا تڑکہ لگا ہے پیاج کا تڑکہ لگا ہے یہ سب مسالے ڈالے جا رہا ہے تیل گرم ہو رہا ہے اب ملون چلنے کی پانی ملا کے سب کو گھول لے ہوگے جی ایک ہمیں مل جائے ہو اچھا یہ سب کا تلکہ مل جائے ہو مسالوں کاروں پر جائے ہو حلدی دھنیا مرچ کالی مرچ مرچ ہے اور جیرہ ان سب کو اکھٹا کر کے تلکہ لگا دیا جائے گا ہے جو سب کو اکھٹا ایک جائے کر لیا گیا جیرہ جیرے کا ٹھوکا نہیں لگایا جا رہا ہے یہ دیکھئے چھوکا لگ رہا ہے دیرے کا مجھا گیا دیرے کا چھوکا لگا دی ہے نیرہ پون کے چلائے جائے پیاز پڑ گئی دیرہ پڑ گیا پیاز پڑ گئی اس میں پیاز بھونی آ رہی ہے پیاز بھونی آ رہی ہے آگی میں کوئی چل رہی ہے اب بھن چکا ہے باقی مسالے پڑنا ہے جو مکس کرے گا تو اس میں اب اس میں تو بہت اچھے خوش بہا رہی ہے خوش بہت کھاؤ گے توا بھئی بھڑیا کھلاو گے تب ہی تو آئے گا دو دن سے کہہ رہا ہوں کہ کھلاں گے کھلاں گے تو آج کھاؤ گا مل جائے میں جب ہی کیے باقی مسالہ پھوننا شروع کر دیا اب یہ کچھ دیر میں پھون کے تیار ہو جائے گا باقی اس میں صرف وہ پڑھا گی بھڑی بھڑی ڈال دی ہیں اس میں ڈالی جا رہی ہیں بھڑی اور آلو بلا کے اب اس میں ڈال کے اور دیکھئے 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 رسے کے لئے پانی ڈالے جائے گا یہ شوربے کے لئے پانی ڈالے جائے گا شوربے کے لئے یعنی رسے کے لئے پانی ڈالے جائے گا ہاں آپ سے پانی ڈالا جائے گا اس سے شوربہ آپ کو پانی ڈال کے کھول رہی ہے سبزی اور لگوک تیاری کی طرف ہے تھوڑی دیر بند کر کے سر رکھتے رہے ہیں سائی ہو جائے گی سائی ہو جائے گی خانوالے عبیسی ٹائلنا ہی دیکھر ماریک چچا بھینٹ کیوں بھی خانوالے عبیسی آگئے ہی پانی رائز کیلے ہی دیکھر سائی ہے گھر پہ سمبرک زیادہ جارہی ہے کہ ہی دنوانے آئے ہوئے